موسیقی جی اسلام علیکم دوستو میں صرفہ صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاؤگ دیکھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے یہ صفی آتا ہے اور آرام سے بات شروع کرتا ہے یہ نہیں کھپ ڈالتا اور تہلکہ مچ گیا اور افلان ہو گیا اور ڈھمکان ہو گیا اور جس طرح سے دوسرے یوٹیوبرز کرتے ہیں یہ چپ کر کے آکے بات کرتا ہے اور چڑھا جاتا ہے تو سچی بات ہے کہ جو تہلکہ مچاتے ہیں نا یوٹیوبرز انہیں تھوڑی دیر پار خود بھی پتا چل جاتا ہے اور ان کے ویورس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں رہا ہر شہر اٹھے لی ہوتے ہیں عمران خان جیل میں ہے بچھرا بی بی پہ ترہ ترہ کے عزامات ہیں نواز شریف کبھی فوجیوں کے احتساب کی بات کرتا ہے ساکر مصار کے احتساب کی بات کرتا ہے اور جب اسے ادھر سے ڈنڈا سا آتا ہے وہ چھک کر جاتا ہے آسفری زرداری اپنی گیم پر ہے اور وہ باپ بیٹا آہستہ آہستہ اپنی گیم کو چمکانے کے چکر میں یہ ہوا ہے اے ہویا ہے ہون تک الیکشن کا جو ڈول ڈالا گیا ہے اس پہ کھاپے ہوں گے نہیں ہوں گے ترہ ترہ کے معاملات ہیں لیکن مجھے جو سب سے بڑی تکلیف ہے نا وہ ان ویورس کی ہے جو مجھے بات سبانی کی انتہا ہوتی ہے یار آتے ہی کہنا آؤ لفافہ لے لیاؤ تو لفافہ آؤ یہ ہے وہ ہے فلان لڈمکان ہے شرم آنے چاہیے دیئے لفافہ کوئی سڑکتے لے آکے کھڑا جنہیں دولا میں اپھڑا آتا ہے ہیا کریں گے جمعہ جمعہ آٹھ دن کا یہ دیڑا چینل ہے ابھی ایک سو دس بلاغ میرے نہیں ہے اس پہ کمائی اس کی ہوتی نہیں ہے ترہ ترہ کی ہم تنگیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میں ایک بیماری سے اٹھا ہوں بڑی بیماری سے اٹھا ہوں تین چار سال کی بے روزگاری کاٹی ہے اور یہ اللہ نے کرم کیا ہے آپ کی دعاوں سے یہ چینل تھوڑا چلا ہے لیکن اس سے ابھی کون سی لکم یار اور ہمیں کون سال لفافہ مل گیا ہے کوئی شرم ہیا کریں ایسے لوگ جو اس طرح کا بٹواس کرتے ہیں کہ یار ہادی ہوگی ہمارے لیے ہر کوئی لفافہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے کہ اے لے جائے چکے اپنے کار لے جائے ہم اپنے گھر کے قرائوں سے تانگ ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کی ایڈیوکیشن سے تانگ ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کا گھتیاں پرپیگینا کرتے ہیں گھتیاں باتیں کرتے ہیں یار ہمارے لیڈی پر رکھا ہوا ہے لفافہ جو ہم نے لے دیا اٹھا لیا بات کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنے اچھے ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ نہ صرف میرے ویلوگ کو لائک کرتے ہیں کومنکس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ شیئرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور واشکائنگ اتنا ہوتا ہے مطلب میرے بہت سارے ویورز جو ہیں لا تعداد ویورز وہ دیکھتے ہیں اور پورا دیکھتے ہیں واش ٹائم آتا ہے اس سے اور چینل گروہ کرتا ہے لیکن چینل کو کچھے دنوں سے ایک اچھی نظر لگی ہوئی ہے وہ نہیں ہوتے اچھے ویوز نہیں ہوتے آپ کی مرضی ہے اس حوالے سے کچھ کہا نہیں آسکتا اور جن جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے خزارش ہے میں اسے سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن دبالے تاکہ میرا ہر ویلوگ جو ہے اس کا لوٹسکیشن آپ تک پہنچے گشرا بی بی پر سوری بری سوری خانسی گشرا بی بی پر پہلے تو اقزامات لگائے خاورد مانیکہ نے لیکن اب خاورد مانیکہ کے بھائی بھی آگے ہیں میدار میں ایک ان کے چھوٹے بھائی ہے احمد رضا خان وہ کبھی پی ٹی آئی پاک پتن کے زلی صدر تھے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن بھی لڑا لیکن ہار گیا اس سے پہلے وہ ایم این اے رہ چکے ہیں ان کے والد پیٹس پارٹی کی حکومت میں بزیر رہ چکے ہیں بی 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 انزیر کے یہ مانیکہ فیملی کے خاورد مانیکہ احمد رضا مانیکہ اور فاروق مانیکہ کے والد اچھا یہ ایک پڑی لکھی فیملی بھی ہے فیڈل تو ہیں مطلب چار سو اکڑ کا مالک صرف خاور مانیکہ ہے دوسرے بھائیوں کے پاس بھی ظاہر ہے چار سو اکڑ ہے اور یہ ایک بڑا مانیکہ خاندان ہے وٹو فیملی میں اور مطلب عام جا لوک نہیں اور ہمارے دیہات میں جب کسی کی کوئی لڑکی بھاگ جائے کسی باپ کی وہ خود پشنی کر رہیتا ہے سیدھی بات ہے کلچر ہے ہمارا اس طرح کا جب وہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا اپنا گاؤں چھوڑ دیتا ہے کسی کی بیوی طلاق لے دے تو اس بندے کے ماتھے پہ کلنگ کلنگ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے بڑا خوفنا قسم کا چاہے وہ بندہ اس کابل ہی نہ ہو کہ وہ کوئی بڑی رکھ سکے بڑی کھلی کھلی بات ہے لیکن اس کے ماتھے پہ کلنگ ہمیشہ کے لیے لنگ جاتا اور باز لوگ تو دپریشن میں چلے جاتے ہیں اور موت تک پہنچ جاتے ہیں یہ کلچر ہے جن کی بہن کسی سے گھرواڑوں کی اجازت کی بغیر شادی کر لے وہ اس کا مرڈر بھی کر دیتے ہیں عجیب و غریب بڑا خوفنا کلچر ہے یہ غلام معاشرہ ہے اپنی اقدار کا جہاں ہماری بہت خوبصورت اقدار ہے پنجاب کی اس خطے کی پورے پاکستان کی وہاں کچھ بہت بیڈ اقدار بھی ہے اور عورت کو اسادی دینا اوکھا کام ہے لیکن شکر ہے اللہ کا کہ یہ ہمارے شہروں میں بہت ساری ایڈیوکیشن آئی اور خواتین مرد و خواتین لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں اور ایڈیوکیشن میں خواتین بہت آگئے ہیں کنٹیاں بہت آگئے ہیں خاور مانکہ کے بھائیوں نے بشرا بی بی پہ ترہ ترہ کی الزامات لگائے اور جو وہ عمران خان نے کہا تھا نا میں قسم دینا اور میں قسم دینا کہ میں بشرا بی بی دا موئنگ فیس ہی اس کا نکاح کے بعد دیکھا ہے تو اس پر انہوں نے سو گنڈے پہ سو جتیاں اکیر رہے ہیں اوکی کر انہوں نے کہا کہ یہ آتا رہا ہمارے گھائر خاور مانکہ کے گھائر یہ پرانی سبزی منڈی ہے پاک پتن میں اس کے پاس جو ہمارا گھائر ہے ویسے تو ان کا گاؤں پاک پتن میں پاک پتن میں وہ گھنی پھی رہے لیکن پاک پتن میں شہر میں بھی ان کا گھائر ہے اسلام آباد بنی گالا میں بھی ان کا گھائر ہے لہور میں بھی ان کا گھائر ہے نئی شہروں میں خاور مانکہ کے گھائر ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آتا رہا تو گشرا بی بی نے کوئی کونڈنے سی کر دیا ہوں تھا کوئی نکاب نہیں تھا اور یہ اسے دیکھتا رہا اس سے ملتا رہا اور انہوں نے جو سب سے بڑا ارزام لگایا وہ نطیف جو نوکر ہے خاور مانکہ کا جس نے عدارت میں بیان دیا عمران خان اور گشرا بی بی کے خلاف اور یہاں تک کہا کہ میں نے انہیں کئی دفعہ سنا کرتے بھی دیکھا اس کی تائی تھی خاور مانکہ کے بھائی چھوٹے بھائی فاروق نے بھی اور یہ جو احمد رضا ہے انہوں نے بھی کہ وہ بھائی پہنٹیان سالہ دونالہ ملازمیں وہ گھر کی اچھی بچھی جانتا ہے خاور مانکہ کے گھر میں کون آتا ہے کیا کرتا ہے کہاں رہتا ہے کس کمرے بھی ہوتا ہے اور کون جاتا ہے اور گھر کے معاملات کیا ہیں خاور مانکہ کا ملازم لطیر سب جانتا ہے اور جو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہے ایسے کہہ لیں یہ انسام انہوں نے لگایا اور انہوں نے کہا ہے بشرا بی بی نے اسی بشرا مانکہ کیوں کہیں نہیں ہو نیازی عمران نیازی چڑتا ہے جب اسے عمران نیازی کہا جائے اسی بشرا نیازی کیوں نہیں کہیں نہیں کیونکہ اب وہ مانکہ خاندان کی نہیں ہے وہ بٹو ہے ظاہر ہے مانکہ وہ فیملی بھی بٹو ہے یہ لوکل فیملی ہے یہاں کی ملکہ لو پارٹیشن تو بال ہجرت ہجرت کر کے نہیں آئے پچیس ہزار ساتھ پرانی تاریخ ہے پاک پتن کی بابا جی بڑے فرید جو ہیں ان کی تاریخ ہی دیکھ لیں ان کے زمانے میں جرے جائے تو آپ کو پتہ چلتا کتنی صدیوں پرانی بات ہیں جو ہمارے بابا پنجابی شائری کے ہم انہیں کہتے ہیں کہ ابتدار انہیں کی ہے اٹھ فریدہ ستیہ تے چاڑھ دے مسید تو ستا ہو جاگدہ تیری ڈڈے نار پرید اور وہ میں انہیں کا شیر سناتا ہوتا ہوں کہ پانج رکن اسلام دے تے چھے ماں فریدہ ٹوک جینا چھے ماں پورا ہوئے پنجے جاندے موک بڑی بڑی کلیر انہیں بات کی کہ اگر روتی نہیں ہے نا تو پھر مصب جو ہے انہیں بھی مصبی فرائز بھی بندہ ادا نہیں کر سکتا جو بھوکا بندہ ہے یوں کہلیں لیکن بشرا بی بی نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ توبہ 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 جو رپورٹس ہیں جو ہمارے سامنے ہیں وہ بڑی ہی خوفناک ہے آپ نے اچھا وہ کہتے ہیں کہ کھو آ رہے ہاں دی کڑی ہے بی بی ہے کڑی تو نہیں خیر بی بی ہے ساکھ سال دی ہونا لگی ہے سیدھی بات ہے بشرا بی بی اور وہ کہتے ہیں کہ کھو آ رہے وٹوان دی کڑی ہے اس لیے کہ میں نے میٹرک جو ہے وہ وٹووں کا پی اور وٹووں کا گاؤں ہے جہاں سے میں نے میٹرک کیا مجھے بھی ان کی لوکل بولی آتی جنہیں ہم بار کی زبان کہتے ہیں جو ہی رانجہ کی زبان تھی یا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جانگلی بولی ہے ایسے کہلے بلہ اب آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ کوئی جانگلی شانگلی نہیں ہے وہ بڑے باوکار قسم کے لوگ ہیں اور تہذیب و تمدن کے لوگ ہیں اور اس بٹی سے جو لے ہوئے لوگ ہیں یہ جتنے میں صرف خاور مانی کا فیملی کی بات نہیں کر رہا جتنے بھی لوگ رہے یہاں کو اور ان کی بڑی زبردست تحت دار ہے اور سجیلے لوگ ایسے کہلے خواتین بھی مرد بھی انہوں نے جو بشرا بی بی پر اعظامات لگائے احمد رضا جو اب چلے گئے ہے مسلم دیلگون میں انہوں نے کہا کہ آپ اسے کہو بشرا نیازی یہ ہماری تو اب ہے ہی نہیں یہ پہلے بھی ہماری نہیں تھی خاور مانی کا کا ساتھ بھی آئی ہوئی تھی خاور مانی کا کو اس نے بے گفت بھی بنایا خاور مانی کا کے گھر میں نہ ہوتے ہوئے اس نے بڑے چاند بھی چرائے آپ کو پتہ ہے نا بنی کا لگتے ہیں جو ان کا گھر ہے وہاں بھی وہ جا کے رہتی رہی اکیلی اور عمران خان وہاں آتے رہے تو وہ کہتے ہیں اس کو بشرا نیازی کہیں ہم پہ کیوں مڑتے ہیں ایک ڈائری ملی تھی جب پولیس نے چھاپا مارا اور عمران خان کو پکرا زمان پارک سے اور بشرا بی بی نے اس ڈائری کو پھارنے کی کوشش کی کچھ صفحے پھاڑ کے بھی پھیکتے گئے لیکن پولیس نے وہ پھٹے ہوئے کاغذات بھی اکٹھے کیے اور آ کے اکٹھے کیے اور ان کو جا کے سیدھا پدرہ کیا تو وہ ڈائری پڑی گئی آپ جانتے ہیں نا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عمران خان نے سارا دن کیا کرنا یہ بھی ایک پورشن تھا اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے اتنے بجے بکرا کھانا ہے اتنے بجے ایکسرسائز کرنی ہے اتنے بجے تسکیہ کرنی ہے اتنے بجے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے پورا شیڈیول عمران خان کا تھا اور ایسا ہی شیڈیول خاور مانکہ کا تھا جب وہ اس کی نیگی تھی ایک ایسا مامر ہے کہ بندہ اپنی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا جو بشرا کے ساتھ بیہا ہوا ہے وہ ہی کرے گا جو بشرا آکھے گی جو بشرا رہا حکم ہوئے گا اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان وہ ہی کرتے رہے جو بشرا بی بی کہتی نہیں جانتے ہیں نا کہ مطلب نام لکھ کے بھیجو جس افسر کو لگانا ہے ان کی تصویریں بھیجو وہ تصویریں جائیں گی مبینا طور پر بشرا بی بی کے سامنے ان کے نام جائیں گے اگر این سے نام شروع ہوتا ہے جیسے عثمان بزدار جیسے عمران خان خود عثمان بزدار اور بہت سارے اہم سے جو نام ہیں میں اب گننے بیٹھوں تو وہ کافی نکلائیں گے اسی طرح سے ناموں کی پورا اندازی ہوتی تھی بڑے آجانتے ہیں بھوکہ مارگان جانتے ہیں یہی الزام لگایا بشرا بی بی کے جو دیور ہے سابقہ دیور انہوں نے بشرا بی بی پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا بھائی ہے نا اس پر جادو تھا اور جادو کیا ہوا تھا بشرا بی بی دے کیسا ہے عمران خان تیوی جادو جے اس حساب نہ میں نہیں کہتا ہے یا نہیں لیکن اس حساب سے وہ جس حساب سے وہ بات کر رہے ہیں احمد رضا خان مانکہ اور فاروق مانکہ اس حساب سے جادو ہے پھائی سینی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی مرضی پر اسے طلاق دی خاور مانکہ نے اور پھر اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا طلاق کے باوجود اکٹھے عمرے اور جب وہ بابا فرید کے دربار پہ آتے ہیں تو پیچھے پیچھے ننگے پاؤں یہ پھرتا تھا عمران خان اور بشرا بی بی جب دربار پہ آتے ہیں بابا فرید کے تو یہ ننگے پاؤں گھر سے جار پڑا تھا اور وہ آپ جانتے ہیں نزوان گوندل وہ ڈی پی او جس نے صرف ان کی بیٹی کو یہ پوچھ لیا تھا کہ راہ کے وقت آپ کہاں جا رہی ہیں اور کیا آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں وہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا تھا آپ کو پتہ ہے اور عمران خان نے وزارت کے عظمت سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا ہے سب سے پہلا ان کا انٹریکشن تھا صحافیوں کے ساتھ اس میں بڑا چرچہ کیا تھا بڑی خواپ ڈالی تھی پاک پتن چکی ہویا کنے کی تا اور یہ وہ اور آپ جانتے ہیں کہ پاک پتن میں آئے دن ڈی پی او چینج ہوتا تھا ڈی سیو چینج ہوتا تھا اور بشرا بی بی کا کہنے پر پوری کی پوری انتظامی پورے ڈیلین کی حالاتی جاتی اور خاورمانی کا خاورمانی کا کہ بیٹے بیٹنیاں سب عیش کرتے تھے باپ پر ہوئے جادو کی وجہ سے بشرا بی بی کے کیے ہوئے جادو کی مبینہ جاتی پائی عملیات تھوکا مارنیاں یہ وہ کچھ سلسلہ تھے ہمڑا ہے کچھ معاملہ تو اس کے اثرات تو ہوتے ہیں دیں گے مسلم میں تو سمجھتا ہوں کہ جادو ہوتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا تو کرنے والے کرتے ہیں کرنے والے کفر کرتے ہیں جادو کرنے والے لیکن یہ ہوتا ہے اور اس کا توڑ بھی ہے اللہ کے نیک بندوں کے پاس وہ کہتے ہیں دونوں بھائی کہ ہمارے بھائی پر جادو کیا ہوا تھا بشرا نے اس لیے طلاق کے بعد بھی خاورمانی کا جو بشرا کہتی تھی وہ یہ کرتا جاتا تھا ساتھ جھکا کے ماتہت بن کے غلام بن کے آپ کو پتہ نا وہ اکیسویں بائیسویں گریڈ سے ریٹائیڈ ہے کسٹم میں سے اور اس کے دو بھائی ابھی بھی اکیسویں گریڈ میں آئے کسٹم میں آم جیسائیمیلی نہیں سارے لوگی ایچیسن دے پڑے ہویا سارے لوگی بار نے پڑے ہو جائے ایچیسن کے بار بیرون موبالک بڑی بڑی گریڈ ویسٹیوں سے ڈگرییاں دیئی ہوئی ہیں انہوں نے بشرا بی بی کے بی جونوں بیٹوں نے ایچیسن کے بعد باہر سے پڑا ہوا ہے پڑے لکھے لوگ کا عام لوگ نہیں لیکن یہ دکیہ نوسیت جو ہے نا یہ ہمیشہ رہتی ہے کیا ہے آپ جتنا مرضی پڑ جائیں لیکن اعتقاد کی بات اور ہے اور اسی طرح کا اعتقاد باند دیا تھا بشرا بی بی نے خاور مانکہ کا اور وہ طلاق دینے کے باوجود اس کا غلاب تھا ہوتا ہے ہوتا ہے پھائی یہ بڑے اثرات ہوتے ہیں اس کے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا بھائی جو ہے خاور مانکہ وہ بشرا کے کیے ہوئے سہر سے سہر سے جادو سے نکل گیا اس لیے سچ بول رہا ہے اس لیے الزامات لگا رہا ہے بشرا بی بی اور عمران خان پر کہ اب وہ اس پرانس میں نہیں ہیں اب جادو کے گھیرے میں نہیں ہیں اس لیے وہ اب جو کہہ رہا ہے سب سچ کہہ رہا ہے سب کچھ سچ سچ بتا رہا ہے اس کی باتوں پر یقین کر لیا جائے کر لو پھائی اگر آپ سے یقین ہوتا ہے خاور مانکہ کی ان باتوں پر کہ میں اپنے لطیف فون کی تنہ کرنوں اور میں اگر آپ کمرے باہر کر لیں امران خان پھڑ کے باہر کر لیں اے وہ میری بڑی ناکی کرنے رہا ہے تو کر لیں ان باتوں پر یقین کہ اب وہ جادو میں نہیں ہیں جادو کے ٹرانس میں نہیں ہیں جادو کے اثرات اس سے ختم ہو گئے ہیں اور وہ اب ڈگگے کی چوٹ پر سچ بول رہا ہے یہ اس کے بھائیوں کا نئی جمعیزیشن ہے پوری نوجوان طبقہ ہے جس طرح سے ان پر جادو ہے امران خان کا اور جس طرح سے ملہب تسی اگر کہو نا کہ امران خان نے پاکستان دا بیڑا ذرک کر رکھتا امران خان حاجرہ نے پھڑیا گیا حاجرہ نے کتاب لی کی امران خان کا زینت امان کے ساتھ معاملہ تھے ریکھا کے ساتھ معاملہ تھے ان کے پیسے بھی کھا گیا ایک بندے نے توبہ کر لیے یہ پچھلا ویلوگ میں نے کیا ہے نا عطاکران نور پر کیا وہ یہ سب کو چھوڑ چکی ہے ساتھ ساتھ شادیدہ کر کے ان سچا پیار میں سی میریا اب وہ اس نے سب کو چھوڑ دیا تو کومنٹ آ رہے تھے آپ کو پتا ہے کرتے اسے آنے ہر جانے ہی دیتے کہ وہ توبہ کر دی توبہ توبہ بھائی جو نواز شریف کہ میں توبہ کر لی ہمیں اللہ چھوڑ چھوڑیا ساب کوش چھوڑ تسی تنکیدہ نشان بنو دے جو آسر فلی زرداری حجی کو کالی کردہ جڑا جنو ڈیزل تسی کہنے ہو صدر مان یا کوئی بندہ دوسرے توبہ توبہ نہیں سمجھ رہی فوری طور تے کس طرح دن تسی مسلمان ہو بھائی کہ عدائی مان عقیدہ کی ہے کہ جتھے عمران خان کی بات آنی ہے جہاں پر وہاں آنکھیں بند کر کے سب کچھ مان لینا رحام خان کی کتاب آئیشہ گلرائی کی پریس کام سنس ہو زینت امان کے اعزام تھوں ریکھا کے اعزام تھوں ستہ وائل کے اعزام تھوں جا پھر ریما سارجن کے اعزام تھوں اٹھے تسی کے در فیر کی ہے کوش بھی دیں مطلب کس اخلاقیات کو آپ ماننے بارے ہیں آپ کا بھی تو کچھ پتا چلے گا اور یہی میرے پاس ایک خبر تھی اور یہ انٹروو کیا ان دونوں بھائیوں کا ہمارے دوست ہیں اپنا دنیا نہیں اس میں ہوتے ہیں یا انٹروو کیا اور اس میں انہوں نے انکشافات کیے اور میں نے چاہا کہ آپ تک پہنچا دیں جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبالیں اور خدا کے لئے اللہ لاتیانو واسطہ جی اور دور فٹے موں انہ لوگ جو اس طرح کے الزامات لگاتے ہم نفافہ لیتے ہیں ہم یہ کرتے ہم ایک کنی کے دکھتے کر رہے کیسے اپنا گھر چلا رہے اور تم لوگ بغیرتوں کی طرح سے انجامات لگاتے ہو لیا فر لفافہ دو چسی لیا 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 لفافہ در فٹے موں موسیقی